ارتگل غازی کے دور میں سلجور سلطنت سب سے مضبوط سلطنت تھی اور اس سلطنت کے سلطان علاؤدین کیقوبات سب سے مضبوط اور طاقتور سلطان تھے سلطان علاؤدین کیقوبات کا مقبرہ گونیا میں بنا ہوا ہے سلطان علاؤدین کیقوبات کی پیدائش سن 1188 میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال سن 1237 میں ہو گیا تھا سن 1220 میں سلطان علاؤدین کیقوبات سلطان بنے تھے اور انہوں نے سن 1237 تک حکمرانی کی تھی اور ان کے والد کا نام کے خسرو تھا